بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا کشمیر پریمیر لیگ کے سیزن ٹو کی آپ کو معلوم ہے کہ دس دگست سے مزفرہ باد میں کشمیر پریمیر لیگ شروع ہو رہی اور اس مرد بارا چھے کی بجائے سات ٹیمیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کشمیر پریمیر لیگ کی جو انبیسڈر ہیں شاید خان افریدی قومی ہیرو ہیں سب کو معلوم ہے لیکن کشمیر پریمیر لیگ کی منجمنٹ کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی اداروں سمیت کشمیر کے ادارے وہ کیوں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستانی گورمنٹ یا کشمیر کی گورمنٹ کے جو ادارے ہیں انہوں نے مبینہ طور پر ساز باز کر لیے اس وجہ سے انہوں نے خموشی اختیار کر لیے اپنے موں کے اوپر پٹیاں مان دی ہیں یا بات کچھ ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کشمیر پاکستان کی شارگ ہے لیکن اب کی پیل جو ہو رہے ہیں اس سے ہم ایک مصبت پیغام تو دے رہے ہیں لیکن اس کی پیل کی آڑ میں جو دندہ ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی پڑھتا اٹھانا بہت ضروری ہے اب پاکستانی اداروں کو بھی بہت خوبی اندازہ ہے کشمیر کے اداروں کو بھی بہت خوبی اندازہ ہے کہ کی پیل کی جو منجمنٹ ہے وہ کون ہے لیکن ایک عام بندہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ کی پیل کشمیر پریمیر لیگ کے جو پریزیڈنٹ ہے عارف ملک یا کشمیر پریمیر لیگ کے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں شہزاد اختر چودری وہ کیا ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ایک عام شہری اس کے اوپر کوئی مقدمہ درج ہو تو اس کو کہیں نوکری نہیں ملتی اس کے اوپر مقدمہ درج ہو تو وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا لیکن یہاں پہ ایک نہیں دو نہیں چھے چھے ساتھ ساتھ مقدمات درج ہیں اور وہ شخصیت جو ہے وہ کشمیر پریمیر لیگ کی پریزیڈنٹ بنی ہوئی ہے کشمیر پریمیر لیگ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر بنے ہوئے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کشمیر پریمیر لیگ کا جب سیزن ون ختم ہوا تھا تو اس کے بعد تھے ہی کھلاریوں کی ادائیگیاں نہ کرنے کی افوائیں گردش کر رہی تھی لیکن آج جو میں پروگرام کر رہا ہوں وہ مزفرہ بار ٹائگرز کے ایک ارشد تنولی جو مالک ہیں اس فرنچائز کے انہیں نے کشمیر پریمیر لیگ کی منیجمنٹ کے خلاف ایک تھانہ مرگ گلہ میں اسلام آباد کا تھانہ ہے اس میں دو سو چھبیس نمبر مقدمہ درج کروایا ہے اب اس مقدمے کے مطن میں کیا کہا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ ہم کشمیر کاؤز کے لئے کشمیر پریمیر لیگ تو کروا رہے ہیں لیکن جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں جس کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں وہ برطانیہ میں جا کے اے آئی ایکس ایس ہولڈنگ کے نام سے کمپنی ہے اس کے ساتھ جا کے خفیہ معاہدہ کرتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں ہم لوگ کہ بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے بھارت کی وجہ سے کشمیر آزاد نہیں ہو رہا لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر پریمیر لیگ کی جو منیجمنٹ ہے وہ برطانیہ میں جا کر ایک انڈین سے اس انڈین کی کمپنی کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اے آئی ایکس ایس کیپیٹل ہولڈنگ اس کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا جا رہا ہے وہ کیا معاہدہ ہے کون سی ایسے معاہدہ ہے جو برطانیہ میں جا کے خفیہ طور پر کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے لیکن آج جو صرف بات کروں گا عارف ملک شہزاد اختر چودری اور دیگر جو ان کے لوگ ہیں انجم مصطفیٰ ارشد ہے اور اس کے علاوہ ساکیو رحمان ہے ان کے خلاف ایک دوکھا دئی فراد جلسازی کے مقدمہ درج ہوئے وہ مقدمہ بسیکلی کیوں درج کروایا گیا جالی دسخطوں کا کشمیر پریمیر لیگ کی منیجمنٹ کون ماہر ہے کون جو ہے فرنچائز کے مالکان کے جالی دسخط کرتا ہے پھر اس مقدمے میں مقدمہ درج ہونے کے بعد کشمیر پریمیر لیگ نے اس مدہی کے ساتھ جو محمد ارشد تنولی ہیں ان کے ساتھ ان کا خفیہ معایدہ کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ مقدمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقدمہ نمبر دو سو چھبیس ہے دوکھا دئی فراد جلسازی یعنی کہ چار سو بیس چار سو اٹھ سٹھ چار سو اکتر اور یہ مقدمہ اپریل میں درج ہوا ہے یہ کوئی گزشتہ سال کا پرچہ نہیں ہے اسی سال یہ اپریل میں مقدمہ ہوتا ہے تیس اپریل دوزار بائیس کو مقدمہ کے مطن کی طرف آوں گا اور آپ مطن میں آپ دیکھیں گے آپ خود احران رہ جائیں گے کہ یار یہاں پہ ایک طرف کشمیر کال اور دوسری طرف جالی دسخط کیوں کروائے جا رہے ہیں ذرا یہ مقدمہ کا مطن آپ دیکھیں کہ محمد ارشد والدال خان یہ مدہی آگے ان کا ایڈریس ہے باخدمت جناب ایف ایچو صاحب دھانا مرگلہ اسلامباد درخواست برائے اندراج مقدمہ جنابی علا گزارش کے سائل کشمیر پریمیر لیگ کی ٹیم زفرہ بار ٹائگرز کا مالک ہے جو کہ سائل نے کروڑوں روپے کی انویسمنٹ سے ٹیم کے معاملات چلائے اور کے پیل کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا جو کہ کے پیل کے کامیاب نکات کے بعد سائل کے کے پیل انتظامیوں کے ساتھ لین دین کے معاملات پر تنازہ چل رہا ہے جو کہ کے پیل انتظامیوں خصوصا سی ای او شہزاد اختر نے سائل سے جان چھڑوانے کی خاطر ایک تارک محمود نامی جالساز کو کھڑا کر کے ایک جالی رسید اور جالی اور فرضی معایدہ جس پر سائل کے جالی دسخط اور انگوٹھا ہے تیار کروا کر ایک جھوٹا فرضی اور منگڑت دعویٰ دائر کروایا جو کہ معایدہ اس پر موجود دسخط تمام تر جالی ہیں مذکورہ تارک محمود نے جالی معایدہ کے گواہان راجہ خالد محمود اور افتخار احمد کے ساتھ ملی بغت سے کے پیل انتظامیوں شہزاد اختر عارف ملک جو پریزیڈنٹ ہیں انجم مصطفیٰ ارشد زادہ اور ساکیب الرحمان کی ایمہ پر جالی معایدہ جالی دسخطوں سے تیار کر کے سائل کو اس کی مدد سے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے استعداء ہے کہ ان کے خلاف قانونی کروائی کیجئے ملزم تارک کی سائل کے ساتھ کوئی شناسی نہ ہے وجہ آنات سائل کا اپنی رقم کا تقاضہ ہے جس رنگ کی بنا پر ملزمان نے باہم صلاح مشورے سے جالی ایگریمنٹ تیار کروایا ہے استعداء ہے کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کیجئے ناظرین یہ مقدمے کا متن ہے یہ دوخہ دہی فرار جلسازی کا مقدمہ ہے تھانہ مرگلہ میں درج ہوا تھا اب اس مقدمے میں جو زمانتے ہوئی ہیں ان ملزمان کی اور پھر جو مائدہ ہوا ہے جو زفرہ بار ٹائگرز کے مالک ہیں ان کے ساتھ کن شرائط کے اوپر مائدہ ہوا ہے کیا ہوا ہے دس سال تک کیا کیا جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک طرف کشمیر کاس کو لے کے چلا جا رہا ہے ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ کے پیل کی منیجمنٹ کیا کر رہی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کشمیر میں جو ظلم اور بربریت کی داستانے رقم کی جاری ہیں بارتیوں کی جانب سے اور اسی طرف یہ کے پیل کی منیجمنٹ یوکے میں جا کے خفیہ مائدہ کرتی ہے ایک انڈین کمپنی سے وہ مائدہ کیا ہے وہ بھی آپ کی نظر کریں گے لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے جو پاکستانی اداروں سے ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہے جو کشمیر کی جو حکومت ہے اس سے ہے ایک وہ شخص جو آج سے پانچ سال دس سال پہلے ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی چلاتا تھا اب وہ اربو روپے کا مالک کیسے بنا کیا کبھی ہمارے اداروں نے یہ چیک کیا کہ عارف ملک ٹیکس کتنا پے کر رہے ہیں کیا ہمارے اداروں نے یہ چیک کیا کہ جو کی پیل کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر نے شہزاد اختر چودری وہ ایک انٹرنیشنل میکزین کے ایڈیٹر ہے لیکن وہ کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں ایف سیون میں کون رہ رہے ہیں سلور آکس میں کون رہ رہے ہیں کیا کبھی ایف بی آر نے یہ کوشش کی کہ کی پیل کی جو منیجمنٹ ہے ان سے چیک کیا جائے کہ انہوں نے آج تک کتنا ٹیکس پے کیا جو کشمیر کاز کو فروخت کر رہے ہیں یہ بھی ایک مقدمہ ہے ابھی اور جو مقدمات ہیں عارف ملک کے اوپر لاہور میں پھر شہزاد اختر چودری کے اوپر اسلامباد میں وہ بھی مقدمات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سوال پھر ایک ہی اٹھتا ہے ایک عام شہری کے اوپر اگر مقدمہ درج ہو تو اس کو گورمنٹ کی نوکری نہیں ملتی اس کا کریکٹر سیٹفیکیٹ نہیں بنتا لیکن یہاں پہ ایک دو نہیں پانچ پانچ چھے مقدمات درج ہیں اور ان کو اس کاز کا پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے جس کی آزادی کے لیے پاکستان گدشتہ پچھتر سالوں سے لڑ رہا ہے اور اس کاز کو بیچا جا رہا ہے وہ کیا کاز ہوگا کہ آپ دیکھنے کے پی ال کی منیجمنٹ کتنا بڑا کھلوار کر رہی ہے اور ہماری ادارے ابھی تک سوئے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ